سو گائش جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ میس جون اسپیڈی شٹون خریدنے کے لیے اسپیڈی شٹون آکشن میں گئی تھی وہاں اسے جون وین اور جون لے ملے تھے میس جون کو ایک اسپیڈی شٹون ملا تھا اور اسے خریدنے والی تھی لیکن اس سے پہلے جون وین نے اپنی سرونٹ سے گے کر وہ اسٹون خرید لیا تھا اس سے گصہ آ کر یون کیا ہو جون وین کو میس جون سے معافی مانگنے کے لیے کہہ رہا تھا مگر اسے معافی نہیں مانگ رہی تھی پر جون ل لی کا میمبر ہے اسے لئے اس نے جون وین کو یون کی آؤں سے معافی مانگوا دی تھی جون وین میس جون کو چیلنس دے رہی تھی کہ ہم دونوں میس جون جو سب سے اچھے اسپیڈی شٹون کو چوز کرے گا جو ہار گیا اسے اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر جیتنے والے سے معافی مانگنی ہوگی اور کرول کرتے ہوئے ریزیڈنس سے باہر جانا ہوگا سب لوگوں کو لگ رہا تھا کہ میس جون اس چیلنج کو ایک سپ نہیں کرے گی کیونکہ جون وین اسے کافی جیدہ پارفل ت لیکن میس جون اس کے لئے مان گئی تھی اور اس نے جون وین کو کہہ دیا تھا کہ اگر تو مار گئی تو تمہیں بھی یہ سب کرنا ہوگا پھر اب جون وین کو دیکھتے وہ کہتی ہے کہ ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ میں تم سے آر جاؤں تم اتنی قابل نہیں ہو جو مجھے ہرا سکو میں بس اس پر کا انتظار کر رہی ہوں جب تم اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگو گی یہ کہہ کر جون وین جون لے کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے یون کیاو اپنی سرونٹ کے کان میں کچھ کہتا ہے اور اسے وہاں سے بھیج دیتا ہے وہ میس جون کے پاس جا کر اسے کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اور مجھے پورا بروسہ ہے کہ تم چیلنج جرور جیت ہوگی اور اس میں میں تمہاری مدد کروں گا یون کیاو اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے لئے کچھ سپیڈ اسٹونز منگوائے ہیں تم ان میں سے اسٹون کو چوز کر سکتی ہو میس جون کہتی ہے کہ سپیڈ اسٹونز جتنے زیادہ گریٹ کا ہوگا اس کی آوٹر لیئر اتنی زیادہ موٹی ہوگی اور میرے کرٹی ایشن لیول کے حساب سے میں صرف لوگ کلاس کے اسٹونز کی پاہر کے بارے میں پتہ لگا سکتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس چیلنج کو جیتنے میں مجھے کافی پریشانی ہوگی جیووو ایک سپیڈ اسٹون کے پاس جا کر اسے سمیل کرتی ہے اور میس جون سے کہتی ہے کہ اس اسٹون کی سمیل کافی سٹونگ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہائی لیول کا سپیڈ اسٹون ہوگا یہ دیکھ کر میس جون سنچ دی ہے کہ جیووو ایک میجیکل کیٹ ہے اور وہ سپیڈ اسٹون کو اسمیل کر کے ان کی سفیڈا پاہر کو دیکھ سکتی ہے اس کی مدد سے میں یہ چیلنج جی سکتی ہوں میس جون یون کیاو سے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میری کیٹ جیوو اپنے حساب سے سارے شٹون کو چوز کرے یہ سن کر یون کیاو ہیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آئے کرکار ایک کیٹ اس ویڈی شٹون کو کیسے چوز کر سکتی ہے تمہیں کیسے باتیں کر رہی ہو اس بات سے میس جون گسا ہو جاتی ہے جس سے یون کیاو ڈر جاتا ہے وہ اکشن انچارج کو جیووو کے ساتھ بھیج دیتا ہے جیووو اس ویڈی شٹون کو اسمیل کر کے انہیں سیلیٹ کرتی ہے اور انچارج ان شٹون کی لشٹ بنا لیتی ہے جن وین بھی جن لے کے ساتھ اس ویڈی شٹون چوز کر رہی تھی جیوووو ایک شٹون کو اسمیل کر کے میس جون سے کہتی ہے کہ مجھے پورا بروسہ نہیں ہے پر اس شٹون میں کافی عجیب اسمیل آ رہی ہے شاید یہ جن وین کے شٹون سے بہتر ہے میس جون اس شٹون کو چوز کر لیتی ہے یون کی آؤ کہتا ہے کہ اس سپیڈ سٹون میں تھوڑی سی بھی اسپیچل انرجی نہیں ہے تو تم اس سٹون کو کیوں چوز کر رہی ہو دائیوی جون وین وہاں آتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے اس طرح کے بہت سارے سٹون کو فیک دیا تھا تم چاہو تو انہیں لے سکتی ہو میس جون کہتی ہے کہ میرے پاس ان سفالتوں کی باتوں کا وقت نہیں ہے جلدی سے اس سپیڈ سٹون کو توڑو اس کے بعد پتا چل جائے گا کہ کس کے سٹون میں زیادہ انرجی ہے میس جون اور جون وین اپنے سپیڈ سٹون کو سامنے رکھ دیتی ہے جون وین پہلے اپنے سٹون کی سپیچل انرجی چیک کرنے کے لیے کہتی ہے سپیڈ سٹون چیکر وہاں آتا ہے وہ جون وین کے چوز کیے گئے سپیڈ سٹون پر اپنی سور سے اٹے کرتا ہے جس سے سپیڈ سٹون میں سے انرجی ریلیز ہوتی ہے اور سٹون کا کلر اورنج ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر سب چونک جاتے ہیں یون کیا بتاتا ہے کہ سپیڈ سٹون کو ٹین لیولز میں ڈیوائیٹ کیا گیا ہے جس میں ریڈ اورنج ییلو گرین بلیک بلیو پرپل گولڈ کلرڈ سٹون اور کلرلیس سٹون ہوتا ہے اگر ایک نورمن انسان کے پاس لوگ ریڈ کا ریڈ سپیڈ سٹون ہو تو کافی سٹون بن جاتا ہے اور اس اوکشن آؤس میں لیور ٹو کے سپیڈ سٹون ہی سب سے ہائی لیول کے ہوتے ہیں کیونکہ ہاں اس سے زیادہ ہائی گریٹ کے سٹونس نہیں دیکھے گئے جون وین سٹون چیکر سے اپنے سپیڈ سٹون کی سپیڈ سٹون پاور چیک کرنے کے لیے کہتی ہے سٹون چیکر اپنے پاور ایکٹیٹ کر کے سٹون کو چیک کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ سٹون کسی کام کا نہیں ہے اسے جون وین بہت حیران ہوتی ہے سٹون چیکر کہتا ہے کہ میں نے تمہارے سارے سپیڈ سٹون کو چیک کیا ہے اور ان سب میں سپیڈ سٹون پاور کافی کم ہے تمہارے اسٹون پر بلیک لائن بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اسٹون کی سویچل انرجی دوشید ہو گئی ہے جبکہ کلٹیشن کے لیے پیور سویچل انرجی کی جورت ہوتی ہے لیکن تمہارے اسٹون کی سویچل انرجی ایزو کرنے کے لائق نہیں ہے جنوین کہتی ہے کہ میرے اسٹون میں پیور سویچل انرجی نہیں ہے پر اس کے اندر اسٹون کو جرور ہے اگر تمہیں بروسہ نہیں ہے تو تم سارے سویچل کو توڑ کر دیکھ سکتے ہو اسٹون چیکر اپنی سوٹ کی مدد سے سارے سپیڈ اسٹون کو توڑ دیتا ہے اور سب اسٹون کے اندر سے اسپیچر کو نکلتے ہیں اسٹون چیکر سب کو بتاتا ہے کہ اس میں ایک سیکرڈ لیول کا اسپیچر کو اور دو لیول ون کے اسپیچر کو اور ہے اس سے بتا چلتا ہے کہ جن فیملی کی میس کو اسپیڈ اسٹون کے بارے میں کافی کچھ بتا ہے جن وین نے فینگ لوہ سیٹی کا اسپیچر بریکنگ ریکوڈ بھی توڑ دیا ہے یہ سنکر جن وین بہت خوش ہوتی ہے میس جن اسٹون چیکر کو اپنے اسٹون چیک کرنے کیلئے کہتی ہے اسٹون چیکر اپنی سوٹ سے اسٹون کو چیک کرتا ہے جس کی وجہ سے اسٹون کا کلر گرین میں بدل جاتا ہے اسے دیکھ کر یون کیاؤں کہتا ہے کہ یہ تو لیول 4 کا گرین اسٹون ہے اس سے سب ایران ہو جاتے ہیں اور جن وین بھی چونک جاتی ہے جی اور وہ اپنے پاڑھ سے میس جن کے چوز کیے ہوئے سارے اسٹون کو توڑ دیتی ہے ان سارے اسٹون کے اندر سے کافی اچھے سپیچل اسٹون نکلتے ہیں انہیں دیکھ کر سب چونگ جاتے ہیں ایک لڑکی کہتی ہے کہ مجھے بروسہ نہیں ہو رہا کہ اس کے سارے اسٹون کے اندر سے اتنے اچھے اسپیٹ اسٹون نکلے ایک آنمی کہتا ہے کہ اس میں ایک ریڈ اسٹون دو اورینج اسٹون ایک یلو اور ایک گرین اسٹون نکلا ہے اس لڑکی نے فینگ لو سیٹی کا اسٹون بریکنگ ریکوڈ کا ہائی ریکوڈ بنا لیا ہے یہ بہت زیادہ ٹیلینٹیڈ ہے یہ سب باتیں سن کر جن وین کسی گہری سونج میں ڈھوپ جاتی ہے میس جن اس کے پاس جا کر اسے کہتی ہے کہ اب تم مار گئی ہو اور کچھ نہیں کر سکتی اسے دیکھ کر جن وین ڈر جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ آنکر کار تمہیں کیا چاہیے میس جن کہتی ہے کہ کیا تم اتنی جلدی بھول گئی کہ چیلنج کے شروع ہونے سے پہلے ہم دونوں کے بیچ میں کیا بات ہوئی تھی جیووو جن وین کے پیچھے جا کر اس کے پیر پر اٹیک کرتی ہے جس سے جن وین اپنے گھٹنوں پر گھر جاتی ہے وہ پھر سے کھڑے ہونے ہی کوشش کرتی ہے پر جن لے اسے کھڑا نہیں ہونے دیتا جن وین اسے پوچھتی ہے کیا کرکار تمہیں سب کیا کر رہے ہو میس جن کہتی ہے کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم چیلنج جھار گئی تو اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگوگی اور کرول کرتے ہوئے وہاں سے باہر جاؤگی اس سے جن وین کو کافی گسہ آتا ہے وہ کہتی ہے کہ بے اکوب لڑکی تم مجھے جانتی نہیں ہو میں جن فیملی کی گریڈ میس ہوں اگر تم نے مجھ سے معافی مانگوائی تو میں تمہیں جنہ نہیں چھوڑوں گی جن لے کہتا ہے کہ ایسا فالتو کی باتیں مت کرو اور جلدی سے کرول کرتے ہوئے یہاں سے باہر جاؤ جن وین نہ چاہتے ہوئے بھی کرول کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگتی ہے اسے دیکھ کر میس جن سوچتی ہے کہ اس کی فیملی نے جن جیو کو بہت پریشان کیا اور اسے مار دیا تو اسے ایک بار تو مجھ سے معافی مانگنی ہوگی میس جن جن وین سے کہتی ہے کہ تم نے ابھی تک مجھ سے معافی نہیں مانگی اور تم یہاں سے جا رہی ہو اس نے جن وین کو بہت گسہ آتا ہے وہ میس جن سے معافی مانگ لیتی ہے وہ کہتی ہے کہاں تم نے میری بہت بیجتی کی ہے اور تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی یہ سب ہونے کے بعد جن وین جن لے کے ساتھ لے تیان کے پاس جاتی ہے وہ نے جن جیو اور جن کیان کے عالت کے بارے میں بتاتا ہے اس سے دونوں چونک جاتے ہیں جن لے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جن جیو جیسی کم جو لڑکی کو مارنے کا کام دیا تھا پر تم نے مجھے نراش کیا اور تم اسے بھی نہیں مار پائے لے تیان کہتا ہے کہ ہماری اتنی عمد نہیں ہے کہ ہم جن فیملی کی میڈم کا اوڈا نہ کار سکے لیکن جن جیو بہت چالا کے وہ بہت وقت سے سکریٹلی میجک کی پریکٹس کر رہی تھی اور اب وہ کیوری فائننگ میڈل اسٹیج پر پہنچ گئی مگر اب جن فیملی کے مینجر جن لے یہاں گئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آتوں سے جن جیو کو ختم کر دیں یہ سب باتیں سن کر جن وین کو جن جیو پر بہت زیادہ گصہ آتا ہے پھر ہم میز جن کو دیکھتے ہیں سو سو اس کے پاس آتی ہے اور اسے ڈینر انویٹیشن دیتی ہے جو لے تیان نے بیجا تھا اس انویٹیشن کو دیکھ کر جیو وہ کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لے تیان کی چاہ لے وہ آپ کو ماننے کے لیے یہ سب پلان بنا رہا ہے کیا آپ سچ میں ڈینر پر جانے کے بارے میں سوچ رہی ہے میز جن کہتی ہے کہ کیا تمہیں سچ میں ایسا لگتا ہے کہ میں لے تیان سے ڈر کر ڈینر کے لیے نہیں جاؤں گی بھلے ہی مجھے اپنی جان گوانی پڑے پر میں کسی سے ڈر کر نہیں رہوں گی لے یوان نام کا آدمی روپر بیٹھ کر یہ سب باتیں سن رہا تھا وہ سوچتا ہے کہ ماشٹر مو یوں نے مجھے میز جن کو پروٹیٹ کرنے کے لیے کہا ہے لیکن میز جن کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ انہیں کسی پروٹیکشن کی جورت نہیں ہے وہ خود اتنی شٹونگ ہے یہ سب سوچتے ہوئے لے یوان وہاں سے چلا جاتا ہے میز جن کہتی ہے کہ لے تیان بہت زیادہ ڈر پوگ ہے آکر کاروز جن فیملی کا پیٹریا کیسے بن گیا اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا میل دیسی نیشت ویڈیو میں دیکس و روزی